نمسکار دوستو اب بھارت کے آتھ لگ چکا ہے بلی گولڈ یعنی کی نیلا سونا جس کے چلتے اب بھارت پوری دنیا کا سب سے سستا اندھن بنانے والا دیش بن جائے گا جانکاری کے لیے آپ کو بتا دے کی اس اندھن کے لیے دنیا کے بڑے بڑے دیش جیسے امریکہ چین دوبائی جاپان کروڑوں پر کھرچ کر کے ریسرچ کر رہے ہیں وہیں پر بھارت اب پوری طریقے سے تیار ہے اس کے پروڈکشن کے لیے تو جانیں گے ہم اس بلی گولڈ کے بارے میں ساری ڈیٹیلز بس اس سے پہلے ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا تو دوستو آپ نے ہائیڈروجن فیول کا نام تو جرور سناو گا جسے بھائیوشے کا اندھن کہا جا رہا ہے کیونکہ پوری دنیا میں پیٹریولیم دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے اور پیٹریولیم سے پردوشن بھی بڑی باترہ میں جنریٹ ہوتا ہے جس کو لے کر کے پوری دنیا آلٹرنیٹیف فیولز کے اوپر کام کرنا شروع کر چکی ہے مہی بھارت میں اسی سال سے آئیڈروجن کا پروڈکشن بہت بڑے سکیل پر شروع ہو جائے گا جیہاں دوستو حالی میں ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابی دب کول انڈیا نے یو ایس بیسٹ کمپنی دستور انرجی پرائیو انڈیو انڈیٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیے جس سے وہ بھارت میں بلیو ہائیڈروجن کی نئی یونٹس اپنا کریں گے جہاں پر بہت بڑے سکیل پر اس ہائیڈروجن کا پروڈیوز کیا جا سکے گا یہاں پر اس پارٹنرشپ کی بہت زیادہ خاص بات بتائی جائے تو کمپنی نے امریکہ کی گیس ٹیکنولوجی آف انسٹیٹوٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کر رکھی ہے جن کے پاس بلیو ہائیڈروجن یعنی کی کول ٹو ہائیڈروجن پروڈیوز کرنے کی ٹیکنولوجی ہے جو دنیا کی سب سے سستی ہائیڈروجن پروڈیوز کرنے والی ٹیکنک مانی کاتی ہے وہیں کمپنی کے ادھکس انڈ سی او التو المخرجی کے مطابعت انہوں نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ ہائیڈروجن پراب کرنے کے لیے کوئیلا سب سے سستا بھی غلب ہے جہاں پر ایک کلو گرام ہائیڈروجن کی لاغت لگ بک چار سو پی ایس ہوتی ہے پیدا کیے گئے ہائیڈروجن کی قیمت صرف ایک سو دس پی ایس ہوتی ہے اور یہ بھارت میں پیٹرول نیر بھرتا کو کم کرنے کے لیے اور آتم نیر بھارت بنانے کے لیے سب سے بڑا موقع بھارت کے ہاتھ لگا ہے جس کے چلتے اسی سال سے یہ یونٹ کے اوپر کام شروع ہو جائے گا اور کمپنی صرف یہی نہیں رکنے والی ہے بلکہ کمپنی نے جی ایس پیل اور ڈالویا سیمنٹ کے ساتھ بھی پارٹرشپ کرنے کی تیاری کر لیے جہاں پر کوئلہ گیسی کرن میتھنول ڈیری ایویٹیو اور کارمن ڈائی سائٹ سے میتھنول کا پروڈکشن کرنے کے لیے بھی کام کریں یہ سب الٹرنیٹیو ہیں جو پیٹرولیوم کو ریپلیس کرنے والے ہیں اور ہم سب ہی اس بات کو جانتے کہ بھارت پیٹرولیوم کے ساتھ ساتھ نیچرل گیس پر بھی نیبر دنیا کے الگ الگ دیشوں پر اور اب ایسے ٹرنڈی فیولز ہی اس نیر بھڑتا کو پوری ترکی سے ختم کر سکتا ہے مہی ریپورٹس کے مطابعت کوئلے کے علاوہ بانس اور چاول کی بھوسی سے بھی ہائیڈروزن کو آسانی سے پرڈیوز کیا جا سکتا ہے لیکن کوئلے سے پرڈیوز ہائیڈروزن کو سب سے اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ یہ بھلیو ہائیڈروزن ہے ریپورٹس کے مطابعت بھارت میں سب سے سستاب ہائیڈروزن پرڈیوز ہونے والا ہے جس کے بعد اس کو انٹرنیشنل مارکٹ میں بہت اچھے داموں بھی بیچا جا سکتا ہے آئی آئی ٹی کے کچھ فیہ گیا نہیں کونیا ہائیڈروزن کو پرڈیوز کرنے والے الیکٹرولائزر میں مینگنیٹک فیلڈ کے جریح اس کے پروسس کو کافی زیادہ تیج کر دیا تھا جسے کم سمیں میں جیدے سے زیادہ ہائیڈروزن کو پڈیوز کیا جا سکے مہیں کچھ سمیں پہلے آئی آئی ٹیز میں ایک اور ریسرچ کی گئی تھی جہاں پر سی وارٹ ریانی کی سمندر کے پانی سے ہائیڈروزن کو پڈیوز کیا گیا تھا تو ایسی بہت ساری ٹیکنالوجی بھارت میں آویلیبل ہے جن کے اوپر بڑے کام ہونے باقی ہیں لیکن کول انڈیا کی اس پارٹنرشپ سے اب بھارت کے اندر بلیو ہائیڈروزن کا پروڈیشن بڑی اسکیل پر ہونا شروع ہو جائے گا اس کا استعمال بھارت میں آنے والی اشوک لیلینڈ اور ٹاٹا موٹرز کی ہائیڈروزن فیول سیل بیس بسیز میں آسانی سے کیا جا سکے گا جو ٹرانسپورٹیشن کا ایک بہت ہی جیدہ کلین اور سستہ سادن مان جائے گا تو کول انڈیا کی اس پارٹنرشپ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کمنڈ باکس میں جرور لکھئے گا بھارت کے ایسے ہی useful اور informative ویڈیوز پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے